السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاء و سلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم دینی و اسلامی بھائیو نوجوان ساتھیو بزرگو اماں اور بہنو چاند کو لے کر چاہے وہ چاند رمضان کا ہو یا عید کا ہو یا کسی بھی نئے مہینے کا نئے چاند ہو ہمارے یہاں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ چاند اگر نیا ہے نیا نکلا ہے آج کا ہے تو وہ بھارک ہوگا پتلا ہوگا اور ایسا ہوگا کہ دیکھنے میں دکھائی نہ دے بلکل بارک ہوگا میرے بھائیو میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں چاند کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کیا واقعی میں چاند اگر نیا ہے تو بارکی ہوگا چاند اگر نیا ہے تو بلکل پتلا ہوگا موٹا نہیں ہو سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اب البختری ایک تابعی ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمرے کے ارادے سے نکلے اور ہم سفر ہی میں تھے کہ وادی نخلہ ایک وادی ہے وہاں ہم اترے اور ہم نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو ہم نے چاند دیکھا اس رات ہم نے چاند دیکھا تو چاند دیکھتے وقت ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے تھے جو کہتے تھے چاند کو دیکھ کر کہ یہ تو بڑا موٹا چاند ہے چوڑا ہے بلکل صاف دکھائی دے رہا ہے تو یہ چاند ہو سکتا ہے کہ تین دن پہلے کا ہو اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ چاند دو دن پہلے کا ہے اب چونکہ ان کے درمیان چاند کو لے کر یہ باتیں ہونے لگی یہ اختلاف پیدا ہوا تو سارے لوگوں نے سوچا چل کر ہم اس مسئلے کو اور اس واقعے کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کریں وہ لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا کہ دیکھو ہم نے رات میں چاند دیکھا ہے اور چاند کو دیکھنے کے بعد وہ جس طریقے سے موٹا تھا چوڑا تھا اور بلکل صاف دکھائی دے رہا تھا تو اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دو دن پہلے کا چاند ہے اور کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں یہ تین دن پہلے کا چاند ہے تو آپ ذرا ہماری رہنمائی کیجئے اس مسئلے میں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم السلام کے ایک حدیث پیش کی فرمایا کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ اللہ مدہو انہ اللہ مدہو انہ اللہ مدہو لرؤیتی فہو لی لیلت رائیتمو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت چاند کو وہ نیا چاند ہی کیوں نہ ہو نیا چاند کو بھی چوڑا کر دیتا ہے موٹا کر دیتا ہے اس کو فائلا دیتا ہے تاکہ تم صحیح طریقے سے اس کو دیکھ سکو تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے کہا فہو لی لیلت رائیتمو تو سمجھ لو کہ یہ وہ اسی رات کا چاند ہے جس رات کو تم نے دیکھا ہے میرے بھائیو اس پوری حدیث کو دیکھنے کے بعد ہم کو معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ چاند اگر نیا ہو چاہے وہ رمضان کا ہو عید کا ہو جیسا کہ میں نے کہا تو وہ چاند باریک ہوگا بلکل پتلا ہوگا بلکہ نیا چاند بھی موٹا اور چوڑا ہو سکتا ہے جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تاکہ اللہ تعالی جو ہے چاہتا ہے کہ لوگ اس کو اچھے طریقے سے بلکل کیا ہے واضح طریقے سے دیکھ لیں اس کو اللہ اسی لئے فائلا دیتا ہے تو میرے بھائیو یہ جو نظریہ ہے چاند کے سلسلے میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں رمضان کو لے کر لوگوں میں یہ آکڑا موجود ہوتا ہے اور یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ اس سال رمضان کا مہینہ انتیس ہوگا یا انتیس روزے ہوں گے اور اگر انتیس کو چاند دکھائی نہ دیا تیس کو چاند نظر آیا تو بہت سارے لوگ چاند دیکھنے کے بعد یہی کہتے ہیں اگر چاند بلکل صاف طریقے سے دکھائی دیا تو یہ جو سوچ ہے وہ غلط ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں نیا چاند بھی موٹا اور چوڑا ہو سکتا ہے جیسا کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت صحابہ کی سنت اور ان کی پیروے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی